اسلام علیکم حضور درجات بلند ہو آپ نے جو 38 کا سلسلہ بتایا اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے اور ہم اس سے پہلے واقف نہیں تھے حضور مجھے ایک کوششن ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے کوئی بزرگ رات کو بارہ بجے کے بعد جنوں سے بات کہتے لے کھلے میدان میں کوئی بھی گھر کے پیچھے یا باگیچے میں تو اگر خدا نقاسہ یا ایسے وہاں سے لوگ جو گزرے کیا وہ ان کے کلام کو سن سکتے ہیں جن کو دیکھ رہے ہوں گے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیں بہت شکریہ سوال کریں ماشاءاللہ بشیرمی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ جنات کے ساتھ کوئی اگر بزرگ باتیں کر رہا ہے تو جنات دوسرے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یعنی اصل میں جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کیونکہ جن جن کو جن ہی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا جنین جو ہے پیٹ کے اندر ماں کے جو بچہ اس کو جنین بولتے ہیں تو جنین اس لئے کہتے ہیں وہ چھپا ہوا ہوتا ہے پیٹ میں چھپا ہوا ہے اس لئے اس کو جنین کہتے ہیں تو جن کو بھی جن اس لئے کہتے ہیں وہ چھپا ہوا ہوتا ہے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دے رکھی ہے وہ جس سے چھپنا چاہے چھپ جاتا ہے جس سے چھپنا چاہے چھپ نہیں سکتا اب میرے سامنے بلی بن کے بیٹھا ہوگا آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی میرے سامنے سام بن کے آ رہا ہوگا لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا یا آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا تو جن کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی اور اس میں بھی سب جنات کو نہیں بعض جناتیں جن کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ شکل بدل لیتے ہیں متشکل ہو جاتے ہیں متشکل میں جس سے چھپنا چاہتے ہیں اس کو نظر نہیں آتے جس سے نہیں چھپنا چاہتے ہیں اس کو نظر آتے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے کسی بزرگ سے اگر بات ہو رہی ہے کوئی بزرگ ان کو پڑھا رہے ہیں یا بزرگ ان کو تعلیم دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسری لوگ جو گزر رہے ہیں ان کو نظر نہ آئے ان کو لگے اکیلے بزرگ بیٹھے ہیں آگے کوئی بھی نہیں ہے ایسا possible ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہو جائیں اور گزرنے والے کو بھی نظر آ جائیں اور ان کو جیسے تو جیسے میں نے اپنے نانا قاری ابو رسن صاحب رحمت اللہ علیہ حاشمی ان کا بتایا کہ وہ جو جنات کو پڑھاتے تھے تو ہماری نانی صاحبہ نے متعدد باروں کو دیکھا لیکن وہ انہوں نے ڈانٹا ہوا تھا کہ ادھر نہ جھانکا کرو کہ مسجد کی کھڑکی کھلتی دیگر تو وہ کبھی دیکھتی تو جب وہ ڈر جاتی کہا کہ جب ڈر جاتی ہو تو دیکھتی کیوں تو حضرت جو ہے اور بلکہ حضرت کی نانا جی کے کرامت بتاتے ہیں ہمارے بزرگ کہ اکڑو بیٹھتے تھے اکڑو بیٹھتے ہیں یہ گھٹریں اٹھا کے بیٹھنا یہ اکڑو بیٹھ کے بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے ہی سی طرح بیٹھے بچے پڑھاتے رہتے تھے آج اکڑو ہمیں کھانا کھانے کی ٹیمنی بیٹھا جاتا آپ کو باتا ہے سنت کھانا کے تین طریقے ہیں اکڑو بیٹھ کے کھانے کا ایک جو ہے وہ گھٹریں نیچے لٹانے کا ایک دونوں گھٹریں تشہود کی طرح تو اکڑو بیٹھا سب سے افضل طریقہ ہے اور ایک انگوٹے سے دوسرا انگوٹہ دبا کے بیٹھیں یہ سنت طریقہ آج بیٹھا جاتا ہم سے اسی چکر میں تو گھروں میں کمور لگائے ہم نے کیونکہ بیٹھا کھا جاتا ہے اور وہ فرمایا کہ وہ ان کی کرامت تھی کہ ہم نے بارہ بارہ پندر پندر گھنٹے نانا جو کو دیکھا وہ اسی طرح بیٹھے اور جناب طلبہ کو پڑھا رہے اور امی چناب آد بہاولہ گرزیلے میں ہزاروں شاگیر دون کے ان کے طرح شاگیر بھی بڑھے ہو کے دنیا سے رخصد ہو گئے اتنا تو کہنے کا مسئلہ تو ان کو جائے بس اوقات نانی کو نظر آ جاتے تھے تو یہ ہوتا ہے تو جنات کو اللہ نے یہ قوت دے رکھی ہے کہ جس پہ ظاہر ہونا چاہے ظاہر ہو جس پہ چھپنا چاہے چھپ جائیں تو ایسا پوسیبل ہے اور چنانچہ حدیث میں بھی جیسے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنات آئے تھے ایمان قبول کرنے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالعہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بٹھا کے ان کے گرد ایک حسار کھینج دیا تھا کہہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ یہ نہ ہو کہ کوئی جن تو میں نقصان پہنچائے اور آپ پھر جی ان کے پاس چلے گئے نصیبین کی جن آئے اور آپ نے ان کو اللہ کا کلام سنایا اور وہ ایمان انہوں قبول کر لیا سور جن میں پورا واقعہ موجود تو مطلب یہ وہ تو آپ نے ان سے ہائیڈ رکھا کہ یہ نہ ہو کہ ابن مسعود خوفزدہ ہو جائیں لیکن آپ نے ملاقات کی ان کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے کہا جی آپ جی ہے ہمارے لئے کھانے کا انتظام کرا دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے انتظام کرا دیا کہ جو جو جانور ہیں جو گوبر کرتے ہیں ان کا گوبر جو ہے یہ دوبارہ چارہ بنا دیا جائے گا تمہارے جانوروں کے لئے اور جو انسان ہڈیاں کھاتے ہیں اور ہڈی چبا کے چھوڑ دیتے ہیں اس ہڈیوں پر تمہارے لئے دوبارہ گوشت لگا دیا جائے گا تو یہ گوہ ہے کہ یہ کھانا ان کے جانوروں کے لئے اور ان کے لئے کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ وجہ ہے کہ ہڈی سے سنجے کو منع فرمایا ہے ہڈی سے سنجا نہ کیا کرو ہڈی سے سنجا اس لئے منع فرمایا ایک تو یہ کہ وہ ہڈی جو کھانے کی چیز ہے اس کی بے توقیری ہوتی ہے آپ اس کو نجاست سے ملوث کریں اور دوسرا اس کا کوئی کونہ کھدر لگیا آپ زخمی ہو جائیں گے اور تیسرا یہ کہ وہ ہڈیوں پر اثر میں جنات کے لئے دوبارہ گوشت لگا دیا جاتا ہے ان کی غزہ ہوتا ہے اسے نبی نے فرمایا کہ ہڈی سے سنجا نہ کرو کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کے خوراک ہے لہذا ان پر دوبارہ گوشت لگا دیا جاتا ہے تو یہ ساری اجازت آپ نے اس حلقے میں جنات کو دی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ دور تھے تو مطلب یہ ہے کہ جنات کو اللہ نے قوت دے رکھی ہے اس انداز سے آپ جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہے ظاہر ہوتے ہیں چھپنا چاہے چھپ جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ